میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک جہاں تک آپ کو پتا ہے کرناٹکا میں بائی الیکشن ہونے والا ہے اسی کے نظر کو رکھتے ہوئے ہم نے بولایا ہے مسٹر عبدالحنان صاحب کو جو اس ڈی پی آئی تھے ہیں اور وہ سیوہ جی نگر کے کینڈیڈیٹ ہے ہنان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کے لیے تو ہنان بھائی جو ہیں وہ جنرل اسٹیٹ کے جنرل سیگریٹری ہیں کرناٹکا کے اس ڈی پی آئی سے تو ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہنان بھائی کب سے پولٹیکل فیلڈ میں ہے ہنان بھائی آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کہا کرانے والے بیسکلی ہیں فیل وقت فریزر ٹاؤن کے پاس پیلانا گارڈن میں بہت سالوں سے رہتا ہوں تو آپ کرناٹکے کے ہی ہیں ہاں میں کرناٹکا کا ہوں بینگلور کا ہوں اور شیواجنگر کی بغل میں رہتا ہوں تو آپ کی جو ایڈیوکیشن ہوئی ہے وہ آپ نے کہا سے پڑھا ہے فارمیسی ایم ایمی کالیج اف فارمیسی جو رامنگرم میں بردی کے پاس رامنگرم میں ہے وہاں پر میں نے ڈی فارما کیا ہے بی فارما کیا ہے آفٹر کپلیشن آف می ڈیگری میں ٹوٹلی سوشل سرویس میں آ گیا پولیٹکل سرویس میں آ گیا میں اس مومنٹ سے جڑ گیا تو وہاں سے میں اس فارم میں ہوں تو آپ راجنیتی میں کب ہے راجنیتی میری آفٹر گراجبیشن فارم آ گیا یہ اصل میں پولیٹکل ایکٹویزم میں آیا میں یہ جو سوشل ڈیمکرٹک پارٹی اف انڈیا ہے اس سے پہلے بہت سے ارگنیزیشن تھے بہت سے تنظیمیں تھے ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا آج بھی میں ہی چیئرمین ہوں ڈیکن چاریٹیبل ٹرسٹ کا مومن ایڈکیشن سوسیٹی کا میں ہی سیکریٹری ہوں تو اس جگہ سے آپ لوگ کیا کرتے تھے وہاں سے ہم لوگوں کے گریونسس کو سنتے تھے حالات کو سنتے تھے وہاں سے ہم ویدانسودہ جاتے تھے وہاں سے ہم ڈی سی آفیس کو جاتے تھے تاصلدار کے پاس جاتے تھے جب ہم معمولی ایک پیپر دیکھ کر ایک اپلیکیشن دیتے تھے تو ان کے مسائل حل ہوتے تھے تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ گورنمنٹ اور پبلک کے درمیان میں جو بچ کا کام ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے تو اس لیے ہم وہ کر رہے تھے تو اس کے بعد سے پھر نے آپ اس وقت اس ڈی پی آئی سے نہیں جوئے اس وقت الگ الگ تنظیموں سے جڑے ہوئے تھے لیکن جیسے ہی تنظیم اس ڈی پی شروع ہوئی پہلے دن سے ہم اس میں شریک ہو گئے اچھا کب ہو کتنا سال ہوا تقریباً دس سال ہو گئے دس سال ہو گئے تو یہ بتائی کہ اس کے پہلے آپ اور کسی پولٹیکل پارٹی میں تھے کی آپ کی پہلی پارٹی نہیں کسی پولٹیکل پارٹی میں نہیں تھے سب کو ووٹ دیتے تھے لیکن اس ایکٹیوزم میں نہیں تھے لیکن پہلا ایکٹیوزم ہم سوشل ڈیمکرٹک پارٹی اف انڈیا سے شریک ہے تو کبھی اس کے پہلے بھی کوئی الیکشن آپ نے لڑا نہ میرا پہلا الیکشن پہلا الیکشن تو اس الیکشن میں آنے کا آپ کا مقصد کیا ہے یہ اصل میں میں اپنی ذات سے نہیں آیا ہوں میں سوشل ڈیمکرٹک پارٹی اف انڈیا کا سٹیٹ جنرل سیکریٹری ہوں نیشنل سیکریٹیٹ میمبر ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارے اندر شورا ہوتا ہے جب بھی الیکشن آتے ہیں اس وقت میں ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کون سا کانسٹوینسی پوٹنچیل ہے کہاں ہماری خدمت ہوئی ہے کہاں ہم لوگوں تک پہنچے ہوئے ہیں وہ کانسٹوینسی کو ہم سیلیٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد کانڈیڈیٹ کا سیلیکشن ہوتا ہے ایک لمبے پروسس کے بعد میرا نام یہاں پر سیلیکشن میں آیا ہے تو میرا یہاں پہ ڈیسیشن ہوا ہے اور میں شیواجنگر کے لئے کانڈیڈیٹ بنا ہوا ہوں اس سے پہلے بھی ہمارے یائیٹی گرام پنچائت میمبر ہیں ٹونٹی ٹو کاؤنسلرز اور کارپرٹرز ہیں بنگلور میں بھی ہمارا ون فارٹی فور ہمارا مجاہد پاشا کارپرٹر ہے ہلتھ کمیٹی چیئرمین ہے تو اس طریقے سے اس مرتبہ کے بے الیکشنز میں ہم شیواجنگر سے کانٹس کرنے جا رہے ہیں تو کیا ہے آپ کے دماغ میں کے سیواجنگر کے لئے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں شیواجنگر کو جب میں سوچتا ہوں تو بہت پرانا علاقہ ہے بہت چھوٹا علاقہ ہے لیکن سب سے زیادہ نیگلیکٹڈ ویدان صدا سے اتنا خریب ہونے کے باوجود بہت زیادہ نیگلیکٹڈ ہے تو میری خواہش کیا ہے کہ اس دروازے سے میں ویدان صدا کو پہنچوں اور پورے کرناٹک کے تعلق سے خصوصاً مینارٹیز اور بیک ورڈ سیکشنز کے تعلق سے میں اندر جا کے آواز اٹھاؤں یہ میرا فرسٹ پریاریٹی ہے سیکنڈ پریاریٹی میں شیواجنگر کے لوگوں کی تعلق سے میں جب دیکھتا ہوں تو بیسک ایمیریٹیز کے بارے میں بہت زیادہ وہاں پر جو ہے پرولمز ہیں اسے ایڈریس نہیں کیا گیا ہے بہت زیادہ کرپشن ہے بہت زیادہ نیگلیجنس ہے افسران سے لے کر وہاں کے پولیٹیشنز سے لے کر ریپریزنٹیٹیوز سے لے کر ٹوٹلی نیگلیجنس ہے وہاں پر ایک ریپریزنٹیٹیو کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام میں فلفل کر سکتا ہوں یہ بتائیے کہ سیواجنگر کے تین سب سے بڑے پرابلم کیا کیا پرابلم ہے سیواجنگر سب سے زیادہ جو پرولم ہے وہاں گاربیج کا پرولم ہے ٹرافک کا پرولم ہے اور ایڈیوکیشن اور ہیلتھ کے تعلق سے بہت کم توجہ دی گئی ہے راستے نہیں ہیں صحیح طریقے سے ٹرافک کا صحیح انتظام نہیں ہے اس سے زیادہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بیٹھ کر پرولم کو سننے والا نہیں ہے بہت زیادہ لوگوں کے اندر عشقالات رہتے ہیں تکالیف رہتے ہیں اسے کوئی سننے والا نہیں ہے تو وہاں پر سب سے بڑا کام میں بیٹھوں گا میں ایک ایک کو سنوں گا سننے کے بعد جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کے وہ پورے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کو ہم ریچ کر سکتے ہیں اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں جب جا کے سوال کریں گے وہ تب ہی جا کے جواب آئے گا نا یہاں پر ایسا ہے کہ میں جیت لیا پھر اس کے بعد ہو گیا خوم کدھر ہے مئی کدھر ہوں پھر اس کے بعد پھر الیکشن کے دنوں میں پھر خوم کے طرف آ جاتے ہیں لیکن ہم ہماری پرانی پندرہ سالہ زندگی پوری ہم خوم کے تعلق سے اسی اسٹیز کے تعلق سے بیک وٹ سکشن کے تعلق سے ہم نے ایجیٹیشن کیے ہیں ہم اس کے تعلق سے سٹگل کر رہے ہیں آئندہ بھی یہ جارے رہے گا انشاءاللہ تو یہ بتائیے کہ جنرلی ایک لوگوں میں سوچ ہے کہ اس ڈی پی آئی جو پارٹی ہے وہ ایک کومنیٹی کے لیے ہے تو یہ کہاں تک صحیح ہے یہ بلکل صحیح نہیں یہ کون کرتے ہیں کانگریس کے لوگ جو ہے چونکہ ان کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے تو اس لیے ایسا ایک سوچ وہ عوام کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے ہمارے نیشنل لیڈرز کے اندر نیشنل سیکریٹری جو ہے الفانسو فرانکو ہے کورٹ سے پارٹیل جو ہے ہمارا سیکریٹری ہے اور اسٹیٹ کا ویس پریسیڈنٹ دیونور پٹننجے آہے کمار سوامی ہمارا اسٹیٹ کا سیکریٹری ہے اور جتنے بھی ریپریسنٹیٹیوز ہیں اس میں تقریباً پنٹی پرسیڈنٹ نان مسلمز ہیں یا سی اسٹیز ہیں ادر کاست ہیں ہمارے ایشیوز جو ہے وہ مسلمان اور نان مسلم بول کے ہم ایشیو کو نہیں اٹھاتے کون بھوکا ہے کون بیمار ہے کون مظلوم ہے اس قسم سے ہمارے ایشیوز اٹھاتے ہیں چونکہ ہم مسلم ہیں اس لئے ہمارے کوئی برینڈ کیا جا رہا ہے تو کیا کہ ایک چھوی بنی ہوئی ہے آپ لوگ صرف مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو چھوی کو ختم کرنے کے لیے کوئی پارٹی کے پاس آجنڈا ہے ہاں ہمارے پاس جو آجنڈا ہے ہم زیادہ سے زیادہ ان تقریب چھو رہا ہے جہاں بھی ہم الیکٹیڈ ریپریسنٹیٹیوز ہیں وہاں پر ہم کبھی بھی پانی کا مسئلہ حل کرنے کی طرف جائیں گے تو ہم کمیونٹی کا کیسٹ کیا ہے نہیں دیکھیں گے ہم ہمارے ووٹرس چاہے وہ ہمیں ووٹ دیا ہے یا نہ دیا ہے ہم اس کے لئے کام کر رہے ہیں ووٹرس ہمارے کو سمجھ رہے ہیں لیکن یہ جو اپوننٹس ہیں یہ ہمارے کو اس طریقے سے پریشان کرتے ہیں تو چلیے آپ شیوہ جی نگر سے کھڑے ہونے والے حنان صاحب آپ کا بولتا ہوں جیتے ہیں اور جنتا دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے آپ کو کیسے ریاکٹ کرتی ہیں تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شیوہ جی نگر کی عوام سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمیں ایک مرتبہ عزمائی ہے ہم جو ہے آپ تک کیوں پہنچ رہے ہیں ہم اپنے لئے نہیں ہیں ہم اپنی ذات بنانا نہیں چاہتے ہم اپنے کیریئر بنانا نہیں چاہتے ہماری گزشتہ زندگی بھی عوام کے لئے تھی آئندہ کی زندگی بھی عوام کے لئے ہمارا نعرہ ہی کیا ہے فریڈم فرم ہنگر فریڈم فرم فیر آپ کے اندر جو خوف ہے پولیس کا خوف ہے جوڈیشری کا خوف ہے بیوریکریٹس کا خوف ہے غنڈوں کا خوف ہے اور الگ الگ انٹی پیپل پولیسیز لاکر خوف جو پیدا کیا گیا رہا ہے وہ خوف سے باہر آنے کے لئے آپ کو ایک پلیٹ فارم ہے وہ سوشل ڈیموکرٹک پارٹی اف انڈیا ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ فیل کریں گے مجھے ووٹ ڈالنے کے بعد اسڈی پی کو ووٹ ڈالنے کے بعد وہاں کے شیواج نگر کی عوام فیل کرے گی کہ ہم نے اپنا ووٹ ویسٹ نہیں کیا ہے لاس نہیں کیا ہے ہم آگے بڑے ہیں آپ کو ایسے وقت میں جبکہ سنٹرل گورنمنٹ بی جے پی کی ہے سٹیٹ گورنمنٹ بی جے پی کی ہے بی بی ایم پی میں بی جے پی ہے اور پرانے ہمارے ایم بی لے اور منسٹر بی جے پی کو چلے گئے ہیں تو پھر اب بی جے پی کے خوف سے باہر آئیے کھل کے ووٹ کیجئے یہ ووٹ آپ کی آواز کے لیے ہے آپ کو ایم پاور کرنے کے لیے ہے آپ کے بیسک ایمیلٹیس آپ کو پہنچانے کے لیے تو آخر میں ایک کوشش آپ کے اوپر کبھی کوئی کریمنل کیس نا ایسا کوئی کرائم ہم نے نہیں کیا ہے کوئی کیس ہمارے اوپر نہیں ہے میں ایسے سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ جو ہمارا مقصد ہے انڈین میڈیا بک کا جو بائی الیکشن ہونے والا ہے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ہر کینڈیڈر کو بلائیں گے اور ان کی ہر کہانی سامنے رکھیں گے اور پھر جنتا سوچ کے سمجھے گی کہ کس کو دینا ہے نہیں دینا ہے نہیں انڈیا میڈیا بک کا جو یہ کوشش ہو رہی ہے میں آپ کو بہت مشکور ہوں آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے میں آپ کی بہت کھل کے تعریف کرتا ہوں تو ہم لوگ کبھی بھی کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کی باتوں کو سامنے رکھنا اس کے بعد جنتا کا کام ہے کس کو سیلکٹ کرنا نہیں کرنا تو آپ کا بہت بہت شکریہ تھانکیو گری مچ فور واشنگ انڈین میڈیا تھانکیو سو مچ موسیقی